مکار راشد اچھے نہیں اب وہ زیور کی بات کرنے والے تھے تو ان کی مکار بیوی کہتی ہے میں تو کہتی ہوں مختار صاحب آپ ابھی اور اسی وقت پولیس کو بلا لیں پولیس کا نام سن کے سمرہ کے والد خوف زدہ ہو گئے وہ بہت ہی غریب شخص ہیں اور عزت کے سوا ان کے پاس اور کچھ نہیں اپنے بھائی مختار کے پیروں میں بیٹھ گئے اپنے والدین کی یہ حالت دیکھ کے سمرہ کہتی ہے پولیس تایابو میرے ابو کو کچھ نہ کریں ان کو کوئی الزام نہ دیں وہ بالکل بے قصور ہیں تو راشد کی والدہ تقرار کرتے ہو کہتی ہیں تو کیا یہ سب میرے راشد نے کیا ہے وہ ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا یہ ظالم لوگ ظلم کیے جا رہے ہیں اس کے بعد سمرہ میں راشد سے کہا کہ میں تایابو کو جا کے سب سچ سچ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے وہ زیور کس کو دیئے ہیں تو راشد سمرہ کو دھنکی دیتا ہے صرف تین لفظ چاہیے تمہیں چھوڑنے کے لیے مجھے کوئی نہیں روک سکتا ایسا کرنے سے میرا باپ بھی نہیں اور بیچاری سمرہ راشد کا ظلم برداشت کرتی ہے اس در سے کہ مجھے طلاق ہو جائے گی اور میری وجہ سے میرے والدین کا سر نیچا نہ ہو اور اس ظلم کے خلاف افرا سار اٹھاتی ہے اس ظلم کے خلاف صرف افرا سار اٹھاتی ہے اور وہ کال کر کے جواد کو تمام ماجرہ بتا دیتی ہے جواد راشد اور پری کو دیکھ کے تمام ماجرہ سمجھ جائے گا دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک تو بنتا ہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی